اوم نمس شیوائے شیو جی صدا سہائے اوم نمس شیوائے گروہ جی صدا سہائے جائے گروہ جی سنگج جی گروہ جی کے پریوار گروہ جی ٹوڈے بلیسنگز میں آپ کا سواگت ہے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو شیئر کریں اور سب اسکرائب کریں اور ساتھ میں لگوئے بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ دیلی اپلوڈ ہونے والے بڑے مندیر والے پیارے سے گروہ جی کے ساتھ سنگ اور بلیسنگز سنگج جی آپ تک پہنچ سکے اپنا ساتھ سنگ جی کے پیارے سے چینل پر اپلوڈ کروانے کے لئے آپ ڈسکرپشن باکس میں دیکھیں ہمارے واتس اپ نمبر پر اپنا ساتھ سنگ آوڈیو یا ویڈیو کسی بھی فارمیٹ میں ہمیں بھیج سکتے ہیں جے گروہ جی سنگج جی آج کا ساتھ سنگ بہت پیارا اور بلیس ساتھ سنگ ہے اور یہ ساتھ سنگ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے کولکتا سے مونکا انٹی جی نے ہاں جی کولکتا سے مونکا انٹی جی نے ساتھ سنگ ہمارے ساتھ شیئر کیا میں دل سے ان کا شکرانہ کرتا ہوں کہ انہیں گروہ جی سے آگ گیا لے کر گروہ جی کے پیارے سے چینل پر اپنا ساتھ سنگ شیئر کیا چلیے ساتھ سنگ سٹارٹ کرتے ہیں جے گروہ جی جائے گروہ جی سنگت جی میں اوم نمشیوائے سیب جی سادہ سائے اوم نمشیوائے گروہ جی سادہ سائے میں کلکتہ سے ہوں مونکہ آنٹی اور میں آج اپنا ستسنگ شیئر کرنا چاہتی ہوں میرے کو گروہ جی سے جڑے ہوئے ایک سال ہونے کو جا رہا ہے اور جب سے میں ان سے جڑی ہونا میرے زندگی میں بہت کچھ باتل ہے اس سے پہلے جب میں نہیں جڑے تھے گروہ جی سے میرے زندگی میں بہت ہتھل ہتھل تھی سچ میں تھی گروہ جی کہنے بعد مجھے شانتی ملی ہے میں بہت روتی تھی ابھی یہ ہو گیا ابھی ہو گیا گروہ جی کے انقباد کبھی میرے آنکھوں میں آسو نہیں ہے ہاں کبھی تو ایسے کبھی ہو جاتا تو نارمل ہوتا ہے بھر سچ میں گروہ جی کے انقباد میں کبھی رو ہی نہیں کسی چیز کے لئے گروہ جی نے بہت کچھ دیا ہے میرا پیپر کلیئر کروایا ایک پہلے اور اس کے بعد میرے زندگی میں تھائرہ ٹھیک ہوئی مطلب میرے ہزبن مجھے اپنے ساتھ لے آئے مطلب دکت تھی بھئی میرے ابھی بچہ نہیں ہے تو ہوتا ہے نا کہ بھئی بچہ بھی نہیں ہے تو پتی کے ساتھ رہنا تو پتی کے ساتھ رہنا تھا میرے کو اور میری پڑھائی بھی نہیں ہوتی تھی سچرال میں تو میں اپنے ہزبن اپنے انکل جی کے ساتھ یہاں پہ آگئی ان کے ساتھ آگئی مجھے لے کے آگئی گروہ جی سے جڑنے کے بعد یہ ساری چیزیں پوسیبل ہو پائیں ادر ویس شاید نہیں ہوں پاتی پھر مجھے ہر جگہ گروہ جی کی فریکننس فیل ہونا مطلب یہاں پہ ان کے ساتھ آنا یہ ایک بہت بڑی چیز تھی اپنے ہزبنٹ کے ساتھ آکے رہنا اور وہ گروہ جی نے پوسیبل کروایا سب کو خوش شبکہ منوایا اور ہم دونوں یہاں پہ خوشی خوشی ساتھ آ پائے پھر اب میرا ایک ایزام تھا تو اس میں مطلب Joes چیکنگ ہے نا اتنی سٹیک ہو رہی تھی بہت زیادہ سٹیک اور میں نے گروہ جی کا لکےٹ سب روپ coalition رکھا تھا ٹھیک ہے تو میں نےoj مسائنٹ ایکسپیڈائٹ کو بھی میں نے ان کا چینٹنگ شروع کی تھی اور میں نے گروہ جی کا بھی نام لے رہی تھی میں مطلب گھر سے نکلے چھبھی گروہ جی گروہ جی اپنے ساتھ لے گئی تھی گروہ جی کی سب روپ اگر اپنے ساتھ لے گئی تھی بچک میں رکھا ہوا تھا تو میرے کو مطلب یہ یقین تھا کہ میرا paper clear ہوئے گا ابھی result نہیں آیا ہے تو کیا تھا کہ میں اپنے گروہ جی کو ساتھ لے کے گئی تھی میں گروہ جی کا تلق کر کے گئی تھی گروہ جی کے منٹ جو ٹکہ نکال رکھا تھا وہی سے میں نے اپنے اپنے لئے اللہ بلیسنگ مانی ہے اور میں انہیں کہا ٹکہ کر کے گئی تھی پھر جانے کے بعد وہاں پہ چیکنگ بہت ہو رہی تھی جب میں انٹری کری تو وہاں پہ جب انٹرنس ہونے والی تھی پیپر کے لئے جب وہاں پہ چیکنگ بہت سٹرک تھی چیکنگ سٹرک ہونے کی وجہ سے کیا تھا کہ سب کا مطلب earring ہو گئے اگر artificial earring ہے وہ بھی نکلوا رہے ring ہو گئی even gold وگرہ سب کچھ نکلوا دیا تھا اور سنگت جی آپ مانو گی نہیں گلے میں مطلب lady check کر رہی تھی تو وہ ladies کے مطلب girls کے تو گلے میں بھی ہاتھ ڈال ڈال کے دیکھ رہی تھی کہ کچھ پیان نہیں رکھا تک نہیں لگایا گلے کے پاس ہاں انہوں نے دیکھا جرور پر میرے اندر ہاتھ ڈال کے نہیں دیکھا گلے کے پاس اور مانو گی نہیں گروہ جی کا لکیٹ ساورپ میں کسی نے چھوہا تک نہیں ہاں پیچھے exam دیا تھا جب میرے نہیں ہو پایا جب میں پہنے گئی جب گروہ جی کی چے پی لگا دی تھی گروہ جی کے لکیٹ ساورپ کے پر پھر وہ میں نے چے پی فارٹ دی تھی اور ہے نا اس بار تو مطلب کسی نے اس کو دیکھا تک نہیں اس بار تو گروہ جی نے بول دیا آؤ کون آئے گا میں دیکھ لوں گا تم سب کو میرے بچے ساتھ میں اندر جاؤں گا اور سچ میں گروہ جی میرے ساتھ اندر گئے ہیں اور کسی نے وہ لوکیٹ دیکھا نہیں میرے کو لگ رہا ہے کہ میرا پیپر بہت اچھا ہوئا ہے باقی تو گروہ جی دینے والا ہے گروہ جی اپنے آپ کر دیں گے مجھے پورا یقین ہے میرا پیپر کلیر ہوئے گا اور میں اپنے ممے پاپا کو اپنے ساتھ سچوں کو یہ بولوں گے میرا نیٹ جی آرف کلیر ہو گیا ہے ممے پاپا کیونکہ گروہ جی کو پورا یقین ہے اور مطلب یہاں پہ آنے ایک بات جب میں اور میرے انکل جی مطلب یہاں پر پیپر دیکھے گھر آ گئے تو میں نے گروہ جی کو سورب مندیر میں رکھا گروہ جی کو تو اس کے بعد سانگا جی افیقی نمال لوں گے میرے کو گروہ جی کے فوٹو میں اوم دیکھے اور میرے انکل کو اس میں گنیس جی کے درشن ہو رہے تو میں نے بولے میں نے انکل جلدی بولا ہے کہ جلدی آؤ جلدی آؤ دیکھو کیا دیکھو مجھے اوم دیکھ رہا ہے گروہ جی بولا آپ کو اوم دیکھ رہا ہے میرے کو گنیس جی دیکھ رہا ہے تو ہمیں یہ چیز تھی کہ گروہ جی ہمارے ساتھ چل لے تو پتہ سانگا جی ہم جب کئی بھی باہر جاتے ہیں تو میں ہمیشہ بول کے جاتے ہوں ہوگئے گروہ جی چلو میرے ساتھ چلو چلو گروہ جی آج جب اور ایسے ہی میری ممی کہیں جہاری تھی تو میرے ممی کا فون نہیں مل پا رہا تھا تو میں نے مطلب دو بر ہو چکی میری ممی کہیں کھنی کا جا رہی تھی تو ان کا ناد دو بر فون نہیں مل پا تو ٹینٹن ہو جاتی ہے ممی کے لئے تو کی بھائی کہاں ہے فون بھی نہیں مل رہا کہ یہ بار میری ممی کا فون چھوڑی ہو گیا تو اس کے بار سیچ اوف آرہا تھا وہ تو اس کے بعد میں کوئی ڈر لگنے لگیا کہ یار کہی چوری اور کچھ ہو نہ جائے تو اس لئے پھر فون کیا نا تو سیچ اوف سیچ اوف آرہا پہلے تو گرو جی بولا گرو جی ملوا دو نہیں ملا سنگت جی پھر میں نے بولا گرو جی پلیز فون ملوا دونا ممی سے بات کروا دونا تو سنگت جی سچ میں دونوں بار ایسا ہی وہ ہے کہ دونوں بار مطلب ایسے بولتے ہی ممی کے پاس فون مل گیا اب کوئی اس جس کو ایسے ماننے پر میرے لیے ہی ہوتا ہے کہ گرو جی بات کروا دیتے تو اب ہمیں نا کہیں بھی باہر جاتے ہیں میرے انکل تو میں ہمیشہ یہ بچھلتی گرو جی چلو میرے ساتھ چلو میرے ساتھ باہر چلو تو راتوں کھانے بعد اگر ہم گھومنے میں جاتے ہیں تو ہمیں گرو جی کی اتنی تیز فریکنس آتی ہے ایک دم سے اور جب ہم اس جی سے واپس اگر ہم لوٹ کے آتا ہے نا ہمیں کوئی فریکنس نہیں ملتی یہاں پہ کلکت آنے کے بعد میں نے گرو جی کی اتنی بار فریکنس کو فیل کیا اب ایسے ہی کل ہم مووی دیکھنے گئے تھے تو ہم مطلب ٹکر لینے کے بعد ہم ایسے ہی گھوم رہے تھے سٹیشن کے اندر ہی تو کیا ہوا سنگر جی دو بار وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے کہ گلاب کے پھول کا گارڈن ہاں اسے بہت تھوڑی سے آگے چل کے ہے پہ اتنے دور فریکنس آنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا کہ اس گراؤن سے ہاں تک آجائے اس پار سے ہاں تک آجائے پہ اتنی تیج فریکنس آئی وہ بھی ہمیں دو بار میں ان کو بولا میں کہاں دیکھو گرو جی تینہ ہمارے ساتھ ابھی بھی ہے گرو جی مارے ساتھ چل رہے ہیں ہاں دو بار آئی ہے فریکنس وہ روڑ کے بیچوں بھی ہے سنگل جی وہاں پہ کچھ ایسا نہیں تھا اور اگر مرلو کی سرے پرفیوم بھی لگا رہا ہے تو اتنی سٹرونگ نہیں آتی اور وہ پرفیوم کے تو بہت الگ ہوتی پر وہ ریال گلاب کی خوشبو مطلب میرے کو طور پر یہ ایک ہو جاتا ہے گرو جی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں گرو جی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں گرو جی نے بہلے پیپر کلیر کروایا تھا میری جب میری جت بچائی تھی اور اس بارے میرے گرو جی میرا پیپر اور میری جت بچائیں گے مجھے گرو جی پہ بورا یقین ہے میں نے اپنی بھی بینت کری ہے اور گرو جی بھی میرا ساتھ دے رہا ہے اور میرا پیپر موچے لگتا ہے میرا پیپر بہت اچھا ہوئے گرو جی کی مطلب سے سبھی بھگوانوں کی مطلب سے سچ میں اور گرو جی ہمیشہ ساتھ ہے میں کو تو بس یہی ہو گئے تھا کہ گرو جی اگر کسی نے لے لیئے نام میرے سے نگلوا دیا تو بتانے پیپر کیسے ہوگا اگر گرو جی ساتھ چلے گئے پیپر میرا کلیر ہوئے گا تو گرو جی سانگھ جی کسی نے دیکھا ہی نہیں گرو جی کے لوکٹ سب روپ وہ ہاتھ ہی نہیں لگایا اثر وائز رابر بینڈ بھی نہیں لگے لے کے جانے دے رہے تھے چوٹی ہیں چوٹی اگر کسی نے بنا رہا رہا کیا رابر بینڈ کے کسی کا موٹ ہے نا تو رابر بینڈ میں نکلا رہے تھے اور یہ لوکٹ سب روپ میرے ساتھ اندر چلا گیا تو یہ میرے ساتھ چلی گرو جی میرے ساتھ بیٹ کمیر پر دیکھا ہے اور گرو جی ہر جگہ ساتھ دیتے ہیں اب ایسے ہی مطلب ہم تین سال ہو گئے تھے میری شادی کو اور مطلب ہاں ہم اب ہم نے ٹرائے کیا ہم نے تھائے رہے تھے تو اس وقت ہم ٹرائے کر رہے ہیں تو ہم نے دو مہینے ہوئے ہیں ٹرائے کرتے کرتے تو مطلب نہیں ہوگا تھا تو میرے کو یہ تھا کہ گرو جی آپ کر دو پھر نہیں ہو پایا وہ تو میں روئی بہت اور گرو جی کے ساتھ سنگ بھی ایسے آ رہے تھے کہ میں نے critical pregnancy کو بھی normal کر دیا مطلب pregnancy کے ایسے میرے پاس message آ رہے تھے اور میرے نہیں تھا تو میں گرو جی ایک سامنے روئی بھی بہت کہ گرو جی کیا ہوا کیسے کر دیا آپ نے پھر میرے کو یہ تھا کہ میں نے گرو جی کو خود یہ بولا تھا کہ گرو جی میرا paper clear کرا دینا بچہ چاہیے ایک دو مہینے بات دے دینا تو میرے کو بس یہ یہ کہ گرو جی نے میرے exam والی جو میرے کو blessing دی ہے وہ پہلے ہے وہ بعد میں ہے تو آج جو میں میں نے سچ سک میں بول لیا وہ گرو جی نے بھولوایا ہے اور گرو جی سچ میں اپنے آپ ہر چیز ٹائم پہ کرواتے ہیں کیونکہ میرا ساتھ آنا بلکل possible نہیں تھا گرو جی نے ہی میرے انکل کو مطلب راستہ دکھایا بھولوایا اور سچ میں گرو جی کہا ایک بعد میرے اور میرے انکل کوئی لڑائی بڑائی ایسے کچھ نہیں ہوتی ہے درائز بہت problems تھی کہ بھائی فیملی کچھ کہہ رہی ہے تو میں ان کو بولوں گے انکل کو پھر ہماری ایسے misunderstanding ہو جاتی تھی بڑ سچ میں گرو جی کہا ایک بعد life بہت اچھی ہے ہم بہت خوش ہے thank you so much گرو جی جائے گرو جی شکرانہ گرو جی